اللہ الحکیم ہے یہ ایک نام اگر جان لو ڈپریشن کے پیشنٹس خاص طور پر سن سکتے جو بھی پریشان ہیں ایمان کا چھٹما حصہ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگاں بولتے ہیں کہ لوگاں کیا سمجھتے ہیں بھائی میں داڑی بھی چھوڑا نماز بھی پڑھوں تاجد پڑھوں پھر بھی پریشانی آ رہی یہ دماغ سے نکال دو ام حسبتم ان تدخل الجنہ کیا تم سمجھتے ہو جنت میں ایسیس ڈال دی جائیں گے نہیں 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 تمہارے سے پہلے کی خوفوں کو بھی عزمہ آیا گیا تم کو بھی عزمہ آیا جائیں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالی کوئی غلط جو اینا کام کرے ہوں گے سونچنا ہی اپنے لئے گناہ ہیں اللہ کے پیارے ہیں نبی ہے اللہ اکبر آپ کو تکلیفہ نہیں آئے اللہ تعالی جسے محبت کرتا اس کو تکلیفہ اس لئے دیتا دنیا میں اس کو پورا کلیر کر دیتے تھوڑا جو نا آپ کوئی بھی چیز ڈریسنگ کرے تو کیا ہوتا تکلیف بھی ہوتی نا زخم ہو گیا تو صاف کرے تو ڈریسنگ کرے تو ویسی گناہوں کی آپ کی ڈریسنگ ہو رہی صاف کرنے اللہ تعالی اس کے بعد پیور تریخے سے ماں کے پیٹ سے بچہ جیسا نکلتا ویسا انشاءاللہ جنت دیتے ہیں انشاءاللہ تو میرے بھائی ایسا مت سنچوں کہ پریشانی نہیں آتی پریشانی آتی ہے اللہ آزمائیں گے آپ کو الگ الگ تریخوں سے آزمائیں گے تو اچھی اور بری تقدیر اگر برا فیصلہ اپنی زندگی میں ہو گیا لاؤس ہو گیا تکلیف ہو گئی کوئی بھائی کا جو ہے نا ڈیورس ہو گیا کوئی بھائین کا ڈیورس ہو گیا کسی کا بچہ نہیں ہے کسی کا بچہ مر گیا کسی کو گھر والے نہیں سمجھ رہی کسی کا جاب چلے گیا سارے پریشانی آگئے تو کیا نام میں رکھنا ہے سمجھ نیاد رکھنا ہے الحکیم اللہ تعالی حکمت والے ہیں اللہ کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے کیا اللہ تعالی آپ لوگ کے اوپر ظلم کرنے یہ فیصلہ کریں گے کئی وقت ایسا ہو سکتا اور ہوا اور ہم اس کے وٹنس ہیں خود لوگ بولے اپنی اولادوں کے خلاف جادو کرائے ماں باپ بیٹا کو کارتے مارتے سو سنیں سنیں پڑھتے نیوز میں نہیں پڑھتے نیوز بیٹا ماں کو مار دے رہا سنیں سنتے پڑھتے ماں بچوں کو لے گیا کہ ڈال دے رہے مار دے رہی کچھرکنڈی میں پھیک دے رہی سب سے بہترین رشتہ ماں کا بیٹے کا اس کے بہوجود بھی ہو رہا جادو اور ہی مار دے رہی یعنی معلوم یہ ہوا دنیا کا کوئی رشتہ جو ہے بھروسے کے خابل نہیں ہے بھائی کبھی بھی انہیں یوٹن مار دیتا اللہ کا فیصلہ آپ کے خلاف ہو سکتا ہے ماں باپ کا بھی ہو سکتا دیکھو ایکسپشنز ہیں اللہ نہ کری کسی کے ساتھ ہو لیکن ہوتا نا دنیا میں ہوتے ہوئے آرہا اللہ ہو اکبر بادشاہ برنے اپنے باپ کو مار دیا کنٹری کا کنگ تاریخ میں نشا اللہ ہو اکبر تو میرے بھائی اللہ کا کوئی فیصلہ آپ لوگ کے لیے جو نہ وہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ سب کو معلوم آپ گزر رہی تھے سارا کے ساتھ ایک بدماش بادشاہ کیا کرا روک دیا وہاں پہ کیا کرا سارا علیہ السلامہ کے ساتھ بدکاری کرنے کی نیت رکھا گندی نیت رکھا سارا علیہ السلام لیکن ان کا یقین اللہ پہ تھا اللہ کے پیارے تھے اللہ کے نبی تھے اللہ کے دوست تھے اللہ کے اوپر یقین تھا تو اس نے نہیں کر سکا برحال اللہ بھی کہا نہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچو کیا یہ ابراہیم علیہ السلام اور سالہ علیہ السلامہ کے لیے کیا یہ چیز اچھی تھی دیکھا گیا تو تھوڑے جو سیناریو تھا سیچویشن آ گیا تھا دو تین گھنٹے کا ایک گھنٹے کا ان کے خلاف وہ آنا ہے لیکن اللہ تعالی حکیم ہے اللہ کی ہر فیصلے میں حکمت ہے تو کیا ہوا وہ بادشاہ کو سبق مل گیا انہیں نہیں کر سکا تو کیا کرا انہیں ارے باپ ریلان کونے کی کیا ہے کی ایک لونڈی کو دے دیا جن کا نام حاجر تھا اب دیکھو کیا ہو رہا چینج ہو رہی فیصلہ ظاہری طور پر کیا تھا اللہ کا کیا تھا فیصلہ ظاہری طور پر ان کے بیوی کے ساتھ بدکاری کا اچھا تھا دیکھ رہا ہو اچھا نہیں دیکھ رہا فیصلہ خطرناک دیکھ رہا رہے کیا ہے بھئی نبی کی بیوی ہے انہیں بدکاری کرنا چاہ رہا تو ویسی ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آ جاتی کوئی پریشانی آ جاتی تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے کو یہ جکتا کہ بھئی یہ معاملہ خطرناک ہو جا رہا ہمارے خلاف لیکن کیا ہوا حاجر دے دی لونڈی فری میں مل گئی ابراہیم علیہ السلام کو ان سے اولاد ہوئی کیا اولاد ہوئی اسماعیل ہوئی اور اسماعیل کی نسل میں ہمارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں پیدا ہوئے کہاں سے آیا وہ اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں حاجر کے حاجر کہاں سے ملی ان کے ساتھ انہیں بدکاری کرنا چاہا جو خطرناک مسئلہ ہوگا تھا فس گئے تھے ان کو حاجر دیئے تو وہاں سے نسل آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے سونچو آپ لوگ کی پریشانی آئی تو آپ لوگ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہوتا کئی وقت ہوتا ہمارے ساتھ ظاہری طور پر ہم کو پریشانی دیکھتی لیکن اس کا بڑا زبردست ریزلٹ ملتا نہیں اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ کہنے زیادہ سننے زیادہ ہم سب کامل کی تفیقاتہ فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اللہ آپ سے ایسی محبت ڈال جیسا محبت کرنے کا حق ہے اور ایسا خوف ڈال جیسا آپ سے ڈرنے کا حق ہے اللہ ہم کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا وہ بھی سکھا دے اے اللہ اپنا پیارہ بنا لے اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو جنت میں ساتھ اکھٹا جمع کر دے اے اللہ ہمارے نوجوان بھائی بہن بہت پریشان ہیں ہمارے ایک ٹیم کے ساتھ ہی ہے ان کی تائی کا انتخال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرما دے بہت سارے بھائی آج پریشان ہیں فلسطین کے بھائی بہن ویڈیو اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا کیا ختم ہو گئے حالات ختم نہیں ہوئے اے اللہ ان کی مدد فرما دے اے اللہ ہم کمزور ہیں تو قوی ہے ابھی سنیں اللہ اللہ مدد فرما دے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے بہنوں کی مدد فرما دے اے اللہ ہم سب پریشان ہیں کوئی نہ کوئی پریشانی میں اے اللہ تو ہمارے اوپر اچھے فیصلے کر دے اور ہمارا جو ہے حال اور جو بھی حال ہے ہمارا خوشحال کر دے ہمارے تنگیوں کو پریشانیوں کو اللہ سکون اور راحت میں تبدیل کر دے جو جو بھائی مر گئے جن کو دعاوں کی ضرورت ہے نام بھی یاد نہیں ہے پردادا دادا جو جو ہے رشتدار ہے اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ ان کو خبر میں جنت کا بستر لگا دے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے جو جو مر گئے نہ ان کے لئے دعا کرنا اور روڈ پہ چلیں تو بھی دعا کرو ترکاری والا دکھا کچھ بھی چلتے تھے اللہ اس کو اسلام کی ہدایت دے دے اللہ اس کو داڑی نہیں اللہ اس کو داڑی کی ہدایت دے اللہ انہیں گانے سن رہا اللہ اس کو میوزک شاپ دکھ رہی اللہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اللہ انہیں اتر کی دکان کھل لینا مشکل ہے پیسے جا رہے ہیں نہیں اپنے کو کھولنا اتر کی دکان اس کو کیا یار اتنا اچھا دین ملا اتنی اچھی خیرخواہی کا دین ہے سب کے خیرخواہی کرو اللہ جو بھی آج اسلام کے خلاف زبان اٹھا رہے اللہ ان کو تو تیرا دوست بنا کے مسلمان بنا کے تیرا دوست بنا لے عمر بن خطاب بھی تلوار لے کے نکلے خالد بن ولی تو فل مارے مسلمانوں کو احد میں نہیں مارے مشرقوں میں تھے جب مارے پھر کیا ہوا صحابی بن گئے اللہ کی تلوار بن گئے سیف اللہ دعا کرو نفرتیں کم رکھو دلوں میں محبتیں پھلو ایک دوسرے کا ساتھ دو اور نرمی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ